دوستو آج ہم ٹاسک میں ٹائم بکس کی ٹاسک بار میں ہم وہ ٹاسک کریں گے جس میں آپ کو بڑی دیر سے مشکل آتی ہے کہ ڈبل سکرین شارٹ ہو تو اس کو ہم ایک ہی بروز ایمج میں کس طرح سے جو ہیں وہ سینڈ کرتے ہیں تو میرے ساتھ بنے رہی ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہاں پہ دیکھیں کہ آپ اس کو ذرا غور سے پڑھیں غور سے دیکھیں آپ خود بھی پڑھیں میں خود بھی پڑھ سکتا ہوں کہ کلک آن دی اور نمبر دو پہ بیفور پلینگ ویڈیو واش ٹھیک ہے فرسٹ ایڈ کمپلیٹ سیکنڈ ایڈ ففٹی پرسنٹ اور اس کے بعد اس نے لکھا ہے کہ واش ون منٹ ویڈیو پھر اس نے کہا ہے لائک دی ویڈیو آفٹر ون منٹ اینڈ ٹیک سکرین شارٹ اس کے بعد اس نے جو پروو مانگے ہیں پروو دو تین پروو ہیں کہ سینڈ می دی سکرین شارٹ ہے جو پروو نمبر ون پہ اس نے لکھا ہے سکرین شارٹ جو سیکنڈ پلینگ ایڈ ہے جو ففٹی پرسنٹ چلنی ہے اور اس کے بعد آپ نے ایک منٹ کی ویڈیو دیکھنی اور لائک کرنا اور وہ سکرین شارٹ آپ نے دینی ہے یہ ہیں وہ دو پروو جو آپ کو اس کو سینڈ کرنے ہیں یعنی ایڈورٹائزر کو بھیجنے ہیں یہ والے دو پروو جن کو میں نے ہائلائٹ کر دیا ہے اب یہ دیکھیں کہ جہاں پہ آپ نے یہ پروو سینڈ کرنے ہیں وہاں پہ صرف ایک ایمج لگتا ہے لیکن آپ کے پاس پروو دو ہیں بروز ایمج میں ایمج ایک لگے گا لیکن سکرین شارٹ آپ کی دو ہیں ایک ففٹی پرسنٹ سیکنڈ ایڈ والی ہے دوسری ون منٹ پلے ویڈیو کی جس میں لائک آپ نے کرنا ہے آپ اس کو آپ جب بھی کو ٹاسک کرتے ہیں تو آپ اس کو غور سے پڑا کریں اب ہم اس کے اوپر کلک کر دیا میں نے اور آگے ونڈو چل رہی ہے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایڈ پلے ہوگی اب جیسے آپ اس کو ذرا بغور پڑھنا ضرور ہے ٹاسک کرنے سے پہلے ضرور پڑا کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ ٹاسک کے اندر اس نے مانگا کیا ہے ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس ریکوائرمنٹ میں ہوتا کیا کیا ہے کیا کیا آپ کو دینا ہے آپ کا نیم یا یوزر نیم یا جیسے جو بھی ہوگا اچھا آپ دیکھیں کہ لنک اوپن ہو رہا ہے اور یہاں پہ دیکھیں کہ ویڈیو بھی اوپن ہو چکی ہے اب ویڈیو جیسے ہی اوپن ہوگی تو اس میں آپ یہاں کر کے دیکھیں جہاں پہ آپ کو کرسک دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ فرسٹ ایڈ ہوگی اور یہ جو فرسٹ ایڈ ہوگی وہ چلتی ہوگی جیسے یہ آپ کے سامنے فرسٹ ایڈ تقریباً کمپلیٹ ہونے کو ہے ٹھیک ہے تو یہ شارٹ سے ہوتی پندرہ سیکنڈ پان سیکنڈ کی بھی ایڈ ہوتی ہے اب جو یہ والی دوسری ایڈ چل رہی ہے یہ جیسے ہی پچیس پرسٹ سوری پچاس پرسٹ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں اس کی آپ کے سامنے سکرین شارٹ لوں گا اس کی بار جو ییلو سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ آپ نے ضرور اس سکرین شارٹ میں لے کے آنی ہے کیونکہ اکثر ایڈبرٹائزر کیا کرتے ہیں کہ اگر آپ کی بار اس سکرین شارٹ میں نہ آئے تو وہ آپ کا ٹاسک ریجیکٹ کر دیتے ہیں دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ فیفٹی پرسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کی سکرین شارٹ لینے لگا ہوں تو یہ میں نے سکرین شارٹ لے لی ہے اب جیسے ہی میں اس کو سیو کروں گا تو اس کا ایک سپیشل نیم رکھوں گا اس کا نام میں رکھا ہے ون یعنی سکرین شارٹ نمبر ون میں نے اس کا نام رکھ کے اس کو سیو کر دیا اور ساتھ ہی میں نے ایڈ کو سکپ کر کے مووی کو ایک منٹ کے لیے پلے کر دیا پلے نہیں کیا بلکہ وہ ایڈ سکپ ہونے کے بعد خود ہی پلے ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ کہ آپ پھر پیچھے چلے جائیں وہاں پہ گھور سے جا کے پڑھیں اتنی دیرے میں مووی چل جائے گی ایک منٹ کی پھر آپ دوبارہ سے انسٹرکشن پڑھیں کہ اس نے مانگا گیا تھا اس نے نمبر ون مانگا تھا کہ جب سیکنڈ ایڈ جو ہے وہ فیفٹی پرسنٹ چلے گی تو آپ نے وہ سکرین شارٹ لینی ہے تو وہ ہم نے لے لیے اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ جب ایک منٹ کی ویڈیو چلے گی اگر آپ بغور اس کو پڑھیں تو اس وقت آپ نے لائک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ نے سکرین شارٹ لینی ہے جب ایک منٹ کی ویڈیو چل جائے گی تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ دیکھیں ذرا اکتالی سیکنڈ کی اب تک جو ہے وہ ویڈیو پلے ہوئی ہے اور جیسے ہی ایک منٹ تک یہ ویڈیو چلے گی تو میں آپ کے سامنے اس جگہ سے اس کو روشن بھی کروں گا یعنی یہ جو ریڈ بار چل رہی ہے اور ساتھ میں ٹائمنگ چل رہی ہے یہ سکرین شارٹ میں آنی چاہیے بعض اوقات میرے جیسے ایڈورٹائزر جو صرف ایڈورٹائزر ہے وہ جب دیکھتا ہے کہ اس بندے نے دھوکہ کیا تو وہ آپ کا ٹاسک ریجیکٹ کر دیتا ہے تو اس سے بچیے جیسے ہی ون منٹ یہاں پہ پورا ہو گیا ہے تو ہم نے دوسری سکرین شارٹ لی اور اس کا جو نیم رکھا ہے وہ ہم نے رکھا ہے ٹو یعنی سکرین شارٹ نمبر ون اور یہ والی سکرین شارٹ نمبر ٹو یعنی میں نے صرف ٹو لکھا ہے اب ہم یہاں پہ جب پروف سینڈ کریں گے تو ہمیں مسئلہ کیا آتا ہے اکثر مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم جب بروز ایمج کرتے ہیں تو ہم ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں کہ پہلی والی سکرین شارٹ دیں یا دوسری والی دیں تو اس نے تو دو مانگی ہوئی ہیں لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے اب میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو جو ہے چلے آپ ساتھ میں اس کا چینل سبسکرائب بھی کر لیں بیل نوٹفکیشن بھی ہم نے کر دیا ہے آپ بھی کر لینا اب جب ہم بروز ایمج کریں گے تو ڈبلہ ڈبل مائنڈڈ سا جو آیا وہ کوئیسچن ہے کہ جی کیا کریں اب سکرین شارٹیں دو ہیں ہم نے کرنی جگہ ایک کی ہے تو ہم اس کو بند کر کے یہاں پہ دیکھیں کہ سکرین شارٹ نمبر ون کو ہم نے اوپن کیا یہ دیکھیں سکرین شارٹ نمبر ون ہے اور یہ سکرین شارٹ نمبر ٹو ہے ہم کیا کرتے ہیں سکرین شارٹ نمبر ون کے اوپر کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں جی تو اوپن اس کو کس کے ساتھ کریں گے جی پینٹ کے ساتھ اب جب یہ سکرین شارٹ پینٹ میں اوپن ہو جائے گی تو ہم کچھ نشانات لگائیں گے ریکٹینگل سلیکٹ کی ہے اور ریڈ کلر بھی آپ نے سلیکٹ کر لینا ٹھیک ہے جیسے آپ اس کو یہ دیکھیں فیفٹی پرسنٹ جو سیکنڈ ایڈ چلی تھی تو یہ میں نے وہاں پہ ریڈ مارکنگ کر دیا کہ یہ دیکھیں جی ہم نے کیا کیا ہے ریڈ مارکنگ کی ہے فیفٹی جب پرسنٹ ایڈ چال چکی تھی سیکنڈ والی اس کے بعد میں نے ڈیٹ اور ٹائم کے اوپر ایک وہاں سے ایرو پکڑ کے بھی لگا دیا اور اس کو کیا ہے میں نے سیو جیسے یہ سیو ہوگی اس کے بعد میں نے دوسری سکرین شارٹ کھول لیا اور دوسری سکرین شارٹ کھول کے جو ہے وہ میں نے کیا کیا ہے اس کو بھی اوپن کیا ہے اور جیسے میں نے پہلے سکرین شارٹ کی تھی ویسے ہی میں نے دوسری سکرین شارٹ کی ہے اب جو ہے دوسری سکرین شارٹ کو بھی ہم مارکنگ کہاں پہ کریں گے جہاں پہ ٹائم بار چلا تھا ایک منٹ چلا تھا اور یہاں پہ چونکہ اس کی بیک گرونڈ ریڈ ہے تو آپ گرین کر لیں لائک کے اوپر بھی نشان لگائیں اور جو ٹائم آپ نے ڈیٹ اور ٹائم کے اوپر آپ ایک ایرو پکڑیں اس کا کلر گرین ہی رہنے دیں اور اس کے اوپر آپ یہ نشان بھی لگا دیں جیسے آپ یہ نشان لگا دیں گے اس کے بعد اس کو سیو کریں اب میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے یہ دو سکرین شارٹ کو ایک سکرین شارٹ میں کس طرح بدلنا ہے تو آپ نے سکرین شارٹ نمبر ون کو اوپن کیا اس کے بعد وہ آپ کے سامنے کھل گی ہے آپ نے اس کو مناسب یہ ری سائز کر لینا جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ اوپن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم سکرین شارٹ دو کو بھی اوپن کر دیں ہے ٹھیک ہے جیسے یہ آپ نے سمجھ لیں کہ آپ نے ڈیسکٹاپ کی سکرین کے حساب سے آدھی جگہ پہ آپ نے یہ والی ونڈو اوپن کر نہیں ہے یعنی کہ پہلی والی سکرین شارٹ اوپن کرنی ہے اب دوسری والی بھی ہم نے اوپن کی اور اس کا کچھ ری سائز کر رہا ہوں میں یہ دی سائز کر رہا ہوں یہ دیکھیں کچھ ری سائز کر کے تو اس کو ادھر سے پکڑیں گے ڈریک کر کے وہاں پہ لے جائیں گے اور اس کو تھوڑا سا سائز کے مطابق کر دیں گے جیسے یہ سائز کے مطابق ہو جائے گی تو اس کے بعد دیکھنا کہ میں کیا کرتا ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو ری سائز کر دیا ہے آش آباش جی تو یہ ری سائز ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ اس کی کیا کریں گے سکرین شارٹ لیں گے تو سکرین شارٹ اگر آپ کو نہیں لینی آتی تو میری اسی چینل میں ویڈیو پڑھی ہوئی ہے کہ آپ کتنے طریقوں سے سکرین شارٹ لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی تو یہاں پہ سارا فنٹا ہے کہ آپ نے دو سکرین شارٹ کی ایک سکرین شارٹ لی ہے اور اس کا نام رکھ دیا ہے جی سکرین شارٹ نمبر پانچ جو کہ میری فائنل سکرین شارٹ ہوگی اس کی میں نے سکرین شارٹ لی اب ان دونوں کو بند کر دیں جیسے بند کریں گے اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں جی آپ نے اس پیس کی اوپر جہاں پہ ہمیں یہ پروف سینڈ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم نے ایمج بروز کیا ہے تو اب ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے تلاش کریں گے ڈیسک ٹاپ کے اوپر میں نے سکرین شارٹ نمبر یہ والی پڑھی ہوئی ہے پانچ تو اس کو میں نے کیا سلیکٹ سلیکٹ کر کے ہم اوپن کریں گے اس کو تو یہ اوپن ہو جائے گی یعنی ادھر اپلوڈ ہو جائے گی تو جیسے ہی ہمیں نظر آ جائے کہ سکرین شارٹ نمبر پانچ جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے تو ہم سمیٹ کے اوپر کلک کر دیں گے تو سمیٹ آپ کا ٹاسک ہو جائے گا جیسے آپ کے سامنے پراسیس ہو رہا ہے تو جیسے یہ پراسیس ہو جائے گا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کو اوپر بھی سب سے پتا چل جائے گا کہ آپ کا دوبارہ سے پیج آپ کے ٹاسک والے ٹیب کے اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں سب سے پہلے اوپر اڈریس میں دیکھ لیں کہ وہ ٹاسک ٹیب کے اوپر آ چکا ہے اس کے بعد میں آپ کو ڈاؤن جا کر بھی دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ بھی وہ ٹاسک ٹیپ کے اوپر آ گیا اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ٹاسک سبمٹ ہو چکا ہے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور بیل نوٹفکیشن کو ضرور پس کریں کیونکہ میں ایسے مسئلے آپ کے لیے حل کرتا رہتا ہوں اور ایسے مسائل سے میرا چینل آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے بہت ساری ویڈیو میں نے بنا چکا ہوں سو ملیں گے ہم نیکسٹ ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ